اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن و خیم رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی مبارک رات آتی ہے جسے شب قدر یعنی کہ لیلت القدر کی رات کہتے ہیں اس رات کی عبادت کا عجر ہزاروں راتوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اس رات کو ہرگز ضائع مت کریں اس رات خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نوافل پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر و عذکار کریں آج میں آپ کے ساتھ شب قدر یعنی کہ لیلت القدر کی رات کا ایک آسان سا عمل شیئر کروں گی یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے کسی بھی معاملے میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے بل فرض اگر آپ اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتے کر رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا یا تو رشتہ دیکھنے کے لیے تو لوگ آتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ سے کوئی رابطہ نہیں کرتے یہ تمام رکاوٹیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دور ہو جائیں گی یا اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس معاملے میں کوئی رکاوٹ درپیش آ رہی ہے انشاءاللہ وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی نوکری کا مسئلہ ہے نوکری نہیں مل رہی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو شب قدر کی رات کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہترین وسیلہ پیدا کر دے گا کہیں پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں درمیان میں کوئی بندہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ دار رہا ہے آپ اس وظیفے کو اس عمل کو پڑھ کر اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں انشاءاللہ اس کا دل آپ کے لیے نارم ہو جائے گا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ اس ایک رات کے عمل سے ہی آپ کی بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی وہ آپ نے اکیس رمضان کی رات تئیس رمضان کی رات پچیس رمضان کی رات ستائیس رمضان کی رات اور انتیس رمضان کی رات ان راتوں کو آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اکیس رمضان کی رات جب بیس رمضان کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ اکیس رمضان کی رات ہوگی ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کی یہ پہلی تاک رات ہوگی اس پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی درود آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں یا پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد ان مبارک کلمات کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے کم مس کم تین سو تیرہ مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں وہ مبارک کلمات ہیں میں دوبارہ سے دورا دیتی ہوں ان کلمات کو آپ نے کم مس کم تین سو تیرہ مرتبہ وہ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے چار سو مرتبہ پانچ سو مرتبہ چھ سو مرتبہ ایک ہزار مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کم مس کم تین سو تیرہ مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی آئیزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا جو بھی حاجت ہوگی اس کے لیے خصوصی دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا یہ عمل خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں جزاک اللہ